نمازکار دوستو گرو ٹیک نولیز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ریم کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے پہچانیں گے کی آپ کے سسٹم میں کونسی ریم لگی ہوئی ہے دی دی آر ون ڈو تھری فو فائی سکس یہ کونسی ریم ہے اور یہ اس کا اپ ڈیڈیڈ ورزن کونسا ہے وہ ساری چیزیں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں نمازدہ ویڈیو کو بلکل بھی میس نہیں کرنا ہے لازد تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ کو پراپر سمجھ میں آئے گا بلادرین کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ریم کیسے پہچاننا ہے کیسے identify کرنا ہے so DDR کا یہاں مطلب کیا ہوتا ہے DDR کا مطلب ہوتا ہے double data rate so یہ DDR کا مطلب ہوتا ہے جیسے DDR 1 RAM ہو گیا so double data rate 1 double data rate 2 double data rate 3 double data rate 4 5 6 یہ ایسے ہوتا ہے DDR کا مطلب تو یہ generation wise depend کرتا ہے یہ 1,2,3 generation اس کی چلی آرہی جیسے update ہوتا جا رہے ویسے ہی یہ RAM بھی update ہوتے چلی آرہے so یہاں DDR 1 RAM سب سے پہلے 2000 میں launch ہوئی تھی اور یہ 2.5 وولٹ سے لے کے 2.6 وولٹ پر کام کرتی ہے اور اس کی ادھکترم جو speed بولیں گے تو 128 mbps ہے اور جو میکا ہرس اگر بولیں گے تو 100 سے 200 میکا ہرس ہوتی ہے اس کی جو DDR RAM تبھی DDR RAM جب پہلے use ہوتی تھی تو اس کی speed بہت اچھی تھی ابھی اس کے بعد پھر second جو updated version اس کا آیا DDR2 آیا وہ 2003 میں آیا اور یہ 1.8 وولٹ پر کام کرنا اسٹارٹ ہو گیا مطلب RAM بڑھتی گئی اور speed اس کا increase ہوتا گیا اور وولٹ کم ہوتا گیا وہ تھی DDR1 آپ کی 2.5 وولٹ تھا یہ 1.8 وولٹ پر کام کرنا اسٹارٹ کرنے لگی سو یہاں پہ جو میکا ہرس کی سپیڈ ہے اس میں آپ کی 100 سے 200 میکا ہرس تھی اور DDR2 میں 200 سے 400 میکا ہرس تک پہنچ گئی اس کے بعد جب DDR2 کا updated version آیا DDR3 سو یہ 2007 میں لانچ ہو گیا اور یہ DDR2 تھی جو 1.8 وولٹ تھی اور یہ یہاں پہ 1.5 وولٹ سے لے کے 1.65 وولٹ پر کام کرنا اسٹارٹ ہو گئی ہے سو اس کی یہاں پہ میکا ہرس کی بات کریں اگر جو تو 400 سے لے کے 106 میکا ہرس تک یہ کام کرتی ہے ہماری جو DDR3 کی ریم ہے اور یہاں پہ اس میں الگ الگ موڈل الگ الگ ٹائپ کے ریم آنا سٹارٹ ہو گئے اس کے بعد اس میں جو DDR کی تولڈا میں آپ دیکھنے جاؤ گے تو 30% بجلی آپ کی کم خپت ہوتی ہے سو یہ جیسے جتنا updated version آتا گیا ریم اتنی ہی کم وولٹز آپ کا کھائے گا اور سپیڈ اچھا ملے گا اس کے بعد جب DDR3 کے بعد 2007 کے بعد 2014 میں لانچ ہوا جو DDR4 کو 1.05 سے لے کے 1.2 وولٹ پر کام کرنا سٹارٹ کرنے لگے اور اس کی جو میگا ہرس کی اگر بات کریں تو یہ میگا ہرس الگ الگ ٹائپ سے ہے اور اس میں یہ 1600 سے لے کے 32 میگا ہرس تک پہنچ گئی اس کی جو سپیڈ ہے ٹرانسفرمن ریٹ اگر جو آپ یہاں پہ دیکھو گے جب DDR4 لانچ ہوئی تو 32 جبی تک کی ریم کو یہ DDR4 کی بات کریں اگر جو تو 1.5 سے لے کے 1.2 وولٹ پر کام کرنا سٹارٹ ہو گئی کئی موڈل میں یہ 1.5 1.05 وولٹ پر چلتی ہے اور اور بھی کئی سارے موڈل ہیں جس میں 1.2 وولٹ پر بھی ہوتا 5 طریقے ہیں جو آپ identify کر سکتے ہو آپ کی ریم کون سی ہے سو یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نوچ کی جو نوچ ہوتا ہے ریم میں وہاں سے بھی آپ پہچان سکتے ہو کہ ہماری کون سی ریم ہے اور دوسری اگر جو بات کرے تو اس میں لگے ہوئے جو یہ چپ دیکھ رہے ہو آپ integrated chip icg سے بولتے ہیں اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہو کہ آپ ریم کون سا ہے 1 2 3 4 5 ہے ان چپ وں کو کون کر پہچان سکتے ہو کہ ddr 1 میں الگ کون دن 2 میں الگ ہوتی 3 میں 4 میں 5 میں الگ تو سب میں الگ الگ ہوتی ہے اور جو 4 پہچان کرنے کا جو طریقہ ہے آپ اس کے voltage سے بھی پہچان سکتے ہو کہ وہ کتنے voltage ریم ہے تو اتنا ہو 1.2 سے لے�کر 1.05 ورٹ ہے تو وہاں پہ DDR4 ہو گیا اگر DDR3 ہے تو 1.5 ہے 1.65 ہے تو یہاں سے ایسے بھی آپ پہچان کر سکتے ہو کہ یہ رائم ہمارا کتنا ہے DDR2 ہے تو 1.8 ہوگا تو یہ جو آپ دیکھ رہے آپ یہاں پہ میں نے آپ کو ڈالا ہوا ہے رائم کا cổلار step جو دیا ہوا ہے اس سے آپ identify کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا کون سا رائم ہے سو اور لاسٹ جو پانچ ہوا طریقہ ہے پہچاننے کے لئے آپ اس کو ونڈوز کے ٹاسک مینجر سے بھی آپ پہچان سکتے ہو سو یہاں پہ بلکل ایزی ہے ریم کو پہچاننا 1,2,3,4,5,6 یہ کون سا ریم ہے ہمارا DDR1 میں جو لگی IC ہوتی ہیں ریم کے اوپر اور نیچے دونوں میں چھوٹی ہیں وہ DDR1 کے ریم ہوتی ہیں DDR1 کا ریم لوگ ہے تو آپ دیکھو گے جو یہ IC لگی ہیں اوپر سے لگے نیچے تھا تک تچ ہوتی ہیں اور DDR2 جو ہے ہمارا جو IC ہے DDR1 سے چھوٹی ہوتی ہیں وہ سینٹر میں ہوتی ہیں بلکل میڈل میں ہوتی ہیں بلکل بیچ و بیچ میں ہوتی ہیں جو چپے لگی ہوتی ہیں چار رائٹ سائیڈ چار لیفٹ سائیڈ تو یہ بیچ و بیچ میں ہوتی ہے اس کے بعد DDR3 کے بات کریں گے تو اس میں ایک چھوٹی چوکور IC لگی ہوتی ہے جو DDR3 کے ہوتی ہے اس میں چھوٹی IC لگی ہوتی ہے اور DDR4 کے بات کریں DDR4, DDR3 کی طرح بلکل ہوتی ہیں لیکن اس میں چھوٹی اور چوکور آئی سی لگی ہوتی ہیں یہ دونوں مطلب دو دو لائن ہوتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو جیسے کی سکرین پر جو ڈیڈی آئی فور کی ریم ہے اس میں ڈبل چپے لگی ہوتی ہے ڈبل آئی سی لگی ہوتی ہے آپ ایسا بھی بول سکتے ہو دو لائن کی آئی سی ہوں گی وہ ڈیڈی آئی فور کا ریم ہے اسی میں اگر اس کی پین کے بات کریں آپ پین سے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہو یہ ہمارا ریم کون سا ہے ریم میں کتنی پین ہوتی ہیں ڈیڈی آئر ون اگر جو بات کریں تو ڈیڈی آئر ون میں 184 پین ہوتی ہیں آپ اگر یہ سارے کاؤنٹ کرو گے تو وہاں پہ آپ کو ڈیڈی آئر ون میں 184 پین ملیں گے اگر یہ سارے پوائنٹ آپ کاؤنٹ کرتے ہو اور اگر جو ڈیڈی آئر 2 دیکھنے جاؤ گے تو اس میں 240 ملیں گے یہ سارے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے یہ لیکن آپ کو 200 اور 3 میں دیکھو گے اس میں بھی 240 ملیں گے صرف ڈیڈی آئر 4 ہے اس میں 200 یہ 288 ملیں گے جو کی ہمارے ڈیڈی آئر 3 اور ڈیڈی آئر 2 میں 240 مل رہے ہیں یہاں پہ دیکھنے جاؤ گے تو یہ اس سے انکریز ہوا 288 ہو جائیں گے اگر جو آپ اس کو بھی ویسے آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا تو وولٹیز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ وولٹیز آرام سے بلکل ازی ہے وولٹیز سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ کتنا وولٹیز ہمارے ریم میں لکھا ہوا ہے تو یہ کون سا ریم ہوگا اگر ڈیڈی آر 1 ہے تو وہاں پہ 2.5 وولٹ لکھا ہوگا نہیں تو اگر جو اور ڈیڈی آر 2 ہے ہمارا تو 1.8 وولٹ لکھا ہوگا ڈیڈی آر 3 ہے تو وہاں پہ 1.5 وولٹ ہوگا اور ڈیڈی آر 4 ہے تو کم ہوگا سب سے کم ہوگا 1.2 وولٹ کا رام ہے نہیں تو آپ کو سیمپل ہی کیا کرنا ہے وینڈوز ٹاسک مینجر میں جا کے وہاں پہ ٹاسک مینجر لانچ کر کے پروفارمنس ٹیپ پر کلک کر کے آپ سیمپل لیفٹ کولم میں میموری ایک آپسن ملے گا وہاں پہ رائٹ کلک کر کے اوپر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا کون سا ریم لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے سسٹم میں سو یہ کمپیوٹر کا ایک ایمپورٹن پارٹ ہے کی بورڈ سے لے کے ماؤس سے لے کے جو بھی گتوید کرتے ہو جو بھی ہم کام کرتے ہیں سیپیو تک لے جانے کا کام ہارڈس تک لے جانے کا کام سپیڈ میں وہ پورا رائم کا کام ہوتا ہے جو کی رینڈوملی وہ ایکسز آپ کچھ بھی کام کرو گے رائم کے دورہ پورا سسٹم میں سٹور کیا جاتا ہے ہارڈس میں سٹور کیا جاتا ہے سیپیو تک پوری جانکاری پہنچائی جاتی ہے تو یہ سارا کام رائم کا ہوتا ہے آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ